دوستوں جب صدار شکلہ کے ندھن کی خبر سامنے آئی تو ہر کوئی دنگ رہ گیا اس خبر سے ہر کوئی واقع تھا لیکن بگ بوس میں رہنے والے کنٹسٹنٹس نہیں دیویا اگر وال بگ بوس کے گھر سے جب باہر آئی تو ان کا انٹرویو لیا گیا اور صدار شکلہ کے ندھن پر وہ بات کرتی ہوئی سامنے آئی ہے دیویا نے کہا کہ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا جب میں بگ بوس کی ٹروفی جیتنے والی تھی اس سے کچھ ہی منٹ پہلے مجھے اس بات کا ہنٹ مل چکا تھا کہ صدار شکلہ اس دنیا میں نہیں رہے لیکن میں اس وقت تھوڑی شانت ہوئی وہ مومنٹ ختم کیا اور اس کے بعد جب میں نے واقعی میں جانا کی یہ خبر سچ ہے تو مجھے بہت دکھ ہوا اس وقت میں نے یہ سوچا کہ یہ چکا چونت یہ پیار جو ہم پا رہے ہیں وہ کب چھن جائے گا کب ہماری زندگی ہم سے چھن جائے گی اس کا کوئی بھروسہ نہیں میں نے پچھلے سال ہی اپنے پتا کو کھویا ہے تو وہ دکھ وہ درد میں سمجھ سکتی ہوں لیکن اس سے باہر بھی میں جلدی آ جاؤں گی صدار شکلہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں میں ان سے خوب انسپائر ہوا کرتی تھی وہ ہمیشہ میری دماغ میں رہا کرتے تھے بکاوز وہ بہت ہی امیزنگ پلئیر تھے اور ان سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا دیویا نے یہ بھی کہا کہ جب بگ بوس تھرٹین میں انہوں نے کہا تھا کہ تم گیارہ کے گیارہ بھاڑ میں جاؤ تو مجھے بھی اپنے سیزن میں اسی طرح کی سیم فیلنگ آئی تھی کہ سب بھاڑ میں جاؤ میں خود کھیل لوں گی تو دیویا نے بتایا کہ وہ صدار سے بہت زیادہ انسپائر تھیں اور ہمیشہ انہیں یاد کرتی رہیں گی ویل صرف دیویا ہی نہیں صدار کئی لوگوں کی انسپیریشن تھے سوشانت کی طرح صدار بھی اپنے دم پر یہاں تک پہنچے تھے